بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میکینکس کی پلی لیسٹ میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کولڈ ویلڈنگ اور میکروسکوپک ویو آف فرکشن کہ میکروسکوپک لی فرکشن کس طرح سے کام کرتی ہے اور کولڈ ویلڈنگ کیا ہوتا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے The microscopic area of contact is proportional to the normal force because greater the normal force more the contact point deform plastically and allow more point to be in contact between surfaces تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کیا ہمیں بتا رہی ہے اگر میرے پاس کوئی بلوک ہے اور وہ کسی سرفیس کے اوپر پڑھا ہے تو جتنا زیادہ اس کے اوپر normal force ایکٹ کرے گی اتنا ہی زیادہ اس کے جو context point ہیں دونوں surfaces کے درمیان میں اتنے ہی زیادہ ان کے درمیان میں context point create ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ تچ ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوں گے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں مان لیں کہ یہ دو میرے پاس object ہیں اور ان دونوں کو میں نے یہ ملا دیا اور یہ جو ہے آپس میں ان کی جو surfaces ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے بھی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ سے یہ آپس میں ملے گئے ہیں اور کسی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو حالی space بھی نظر آ رہی ہے تو اگر میں ان کو اس طرح سے ملا ہوں اور ان کے اوپر force لگا ہوں جیسے ہی میں force لگا ہوں گا آپ دیکھیں یہ center سے بھی ملنا شروع ہو گیا آپس میں اور ان کے درمیان میں بلکل space نہیں ہے کہیں پہ ابھی بھی space ہے لیکن force لگانے سے ان کے درمیان والی جو space ہے وہ بھی fill ہوگی وہ بھی contact points آپس میں ملے ہوئے ہیں تو یہی سیم فینومینہ یہاں پہ ہے کہ جتنی زیادہ normal force ہوگی جتنا زیادہ ہم اس کو دبائیں گے نیچے کی طرف اتنا ہی زیادہ یہ contact points آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گے اتنی زیادہ surfaces کے آپس میں جو points ہیں وہ contact میں آ جائیں گے تو جتنے زیادہ points contact میں آئیں گے یہ اتنی ہی زیادہ friction ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پہلی line میں یہ لکھا ہے plastically deform ہونے سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیسے میں نے normal forces کے اوپر لگائی تو یہ تھوڑا سا ان کی shape change ہوگی اور یہ bend اندر کی طرف ہوگے اور ایک دوسرے کے ساتھ contact میں آگئی اس طرح کی deformation کو بولتے ہیں plastically deformation this stress increases when the normal force increases تو ہم نے کیا کیا ہم نے normal force لگائی جسے stress زیادہ ہو گیا objects کے اوپر اور stress زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ان کے points آپس میں اور زیادہ قریب آگئے due to this stress many contact points become cooled welded together تو جو stress apply ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو points آپس میں ملے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ cooled welded ہو گئے cooled welded کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا ایک phenomenon ہے جس میں جو molecules ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ bond بنا لیتے ہیں قسم کا intermolecular forces ان میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ قریب آنے کی ویسے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ bond بنا لیتے ہیں اور اس bonding کا بولتے ہیں cold welding تو اس کی بھی definition آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہ microscopic view ہے friction کا جیسے ہی ہم کسی بھی surface کو دوسری surface کے قریب لاتے ہیں normal force زیادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں جو context point وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور اس کی ویسے friction زیادہ ہوتی جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ان میں points ہیں وہ cold welded ہو جاتے ہیں cold welded کی جو آگے definition ہم پڑتے ہیں کہ وہ کیا ہے cold welding تو جیسے ہی ہم normal force زیادہ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے stress زیادہ ہوتا جاتا ہے stress زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے contact point جو ہیں وہاں پہ جو molecule پڑے میں وہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے ہیں تو انٹر مالیکیولر forces ان کے درمیان میں generate ہوتی ہیں اور اس کی ویے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ bond بنا لیتے ہیں due to this intermolecular force they make a bond with each other this is called cold welding اور اس قسم کی bond بنانے کو بولتے ہیں cold welding تو یہ تھا cold welding اور ایسی cold welding کی وجہ سے frictional force زیادہ ہوتی جاتی ہے normal force بڑھانے سے frictional force جہاں وہ increase کرتی جاتی ہے اور یہ basically ان کے درمیان میں جو تھا relation تھا ہم نے جو پڑھا کہ کیوں normal force زیادہ ہونے سے frictional force زیادہ ہو جاتی ہے تو انچہلا next video میں اب ہم پڑھیں گے inertial اور non inertial frame of references اور پھر pseudo forces پڑھیں گے کہ pseudo forces کی آتی ہیں اور پھر کچھ applications کریں گے pseudo forces کی جیسے ponical pendulum اور rotor اور banked curve موسیقا پڑھیں گے پڑھیں گیا